ہسکیل سولم باب پھر خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدمزاد یروشلم کو اس کے نفرتی کاموں سے آگاہ کر اور کہہ خداوند خدا یروشلم سے یوں فرماتا ہے کہ تیری ولادت اور تیری پدائش کینان کی سرزمین کی ہے تیرا باپ اموری تھا اور تیری ماں ہٹی تھی اور تیری پدائش کا حال یوں ہے کہ جس دن تو پیدا ہوئی تیری ناف کاتی نہ گئی اور نہ صفائی کے لیے تجھے پانی سے غسل ملا اور نہ تجھ پر نمک ملا گیا اور تُو کپڑوں میں لپیٹی نہ گئی کسی کی آنکھ نے تجھ پر رحم نہ کیا کہ تیرے لیے یہ کام کرے اور تجھ پر مہربانی دکھائے بلکہ تُو اپنی ولادت کے روز باہر میدان میں پھینکی گئی کیونکہ تجھ سے نفرت رکھتے تھے تب میں نے تجھ پر گزر کیا اور تجھے تیرے ہی لہو میں لوٹتی دیکھا اور میں نے تجھے جب تُو اپنے خون میں آگشتہ تھی کہا کہ جیتی رہ ہاں میں نے تجھ خون آلودہ سے کہا جیتی رہ میں نے تجھے چمن کے شگوفوں کی مانند ہزار چند بڑھایا سو تُو بھڑی اور بالگ ہوئی اور کمال و جمال تک پہنچی تیری چھاتیاں اٹھیں اور تیری ظلفیں بھڑیں لیکن تُو ننگی اور برہنہ تھی پھر میں نے تیری طرف گزر کیا اور تجھ پر نظر کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ تُو عشق انگیز عمر کو پہنچ گئی ہے پس میں نے اپنا دامن تجھ پر پھیلایا اور تیری برہنگی کو چھپایا اور قسم کھا کر تجھ سے اہد باندھا خداون خدا فرماتا ہے اور تُو میری ہو گئی پھر میں نے تجھے پانی سے غسل دیا اور تیرا خون بلکل دھو ڈالا اور تجھ پر اتھر ملا اور میں نے تجھے زردوز لباس سے ملبس کیا اور تخص کی خال کی جوتی پہنائی نفیس کتان سے تیرا کمر بند بنایا اور تجھے سرہ سر ریشم سے ملبس کیا میں نے تجھے زیور سے آراستہ کیا تیرے ہاتھوں میں کنگن پہنائے اور تیرے گلے میں تاک ڈالا اور میں نے تیری ناک میں نت اور تیرے کانوں میں بالیاں پہنائی اور ایک خوبصورت تاج تیرے سر پر رکھا اور تُو سونے چاندی سے آراستہ ہوئی اور تیری پوشاک کتانی اور ریشمی اور چکن دوزی کی تھی اور تُو میدہ اور شہد اور چکنائی کھاتی تھی اور تُو نہائیت خوبصورت اور اقبال مند ملکہ ہو گئی اور اقوام عالم میں تیری خوبصورتی کی شہرت پھیل گئی کیونکہ خداون خدا فرماتا ہے کہ تُو میرے اس جلال سے جو میں نے تجھے بکشا کامل ہو گئی تھی لیکن تُو نے اپنی خوبصورتی پر تکیہ کیا اور اپنی شہرت کے وسیلہ سے بدکاری کرنے لگی اور ہر ایک کے ساتھ جس کا تیری طرف گزر ہوا خوب فاشہ بنی اور اس کی ہو گئی تُو نے اپنی پوشاک سے اپنے اونچے مقام منقش اور آراستہ کیے اور ان پر ایسی بدکاری کی کہ نہ کبھی ہوئی اور نہ ہوگی اور تُو نے اپنے سونے چاندی کے نفیس زیوروں سے جو میں نے تجھے دیئے تھے اپنے لیے مردوں کی مورتیں بنائیں اور ان سے بدکاری کی اور اپنی زردوز پوشاکوں سے ان کو ملبس کیا اور میرائیتر اور بخور ان کے سامنے رکھا اور میرا کھانا جو میں نے تجھے دیا یعنی میدہ اور چکنائی اور شہد جو میں تجھے کھلاتا تھا تُو نے ان کے سامنے خوشبو کے لیے رکھا خداون خدا فرماتا ہے کہ یوں ہی ہوا اور تُو نے اپنے بیٹوں اور اپنی بیٹیوں کو جن کو تُو نے میرے لیے جنم دیا لے کر ان کے آگے قربان کیا تاکہ وہ ان کو کھا جائیں کیا تیری بدکاری کوئی چھوٹی بات تھی کیا تُو نے میرے بچوں کو بھی زبا کیا اور ان کو بتوں کے لیے آگ کے حوالہ کیا اور تُو نے اپنی تمام مکروحات اور بدکاری میں اپنے بچپن کے دنوں کو جبکہ تُو ننگی اور برہنہ اپنے خون میں لوٹتی تھی کبھی یاد نہ کیا اور خداون خدا فرماتا ہے کہ اپنی اس ساری بدکاری کے علاوہ افسوس تُو نے اپنے لیے گمبت بنایا اور ہر ایک بازار میں اونچا مقام تیار کیا تُو نے راستہ کے ہر کونے پر اپنا اونچا مقام تعمیر کیا اور اپنی خوبصورتی کو نفرت انگیز کیا اور ہر ایک راہ گزر کے لیے اپنے پاؤں پسارے اور بدکاری میں ترقی کی اور تُو نے اہلِ مصر اپنے پڑوسیوں سے جو بڑے کاداور ہیں بدکاری کی اور اپنی بدکاری کی کسرت سے مجھے غزبناک کیا پس دیکھ میں نے اپنا ہاتھ تجھ پر چلایا اور تیرے وظیفہ کو کم کر دیا اور تجھے تیری بدخواہ فلسطیوں کی بیٹیوں کے کابو میں کر دیا جو تیری خراب روش سے شرمندہ ہوتی تھی پھر تُو نے اہلِ اصور سے بدکاری کی کیونکہ تُو سیر نہ ہو سکتی تھی ہاں تُو نے ان سے بھی بدکاری کی پر تو بھی تُو آسودہ نہ ہوئی اور تُو نے ملکِ کینان سے کسدیوں کے ملک تک اپنی بدکاری کو پھیلایا لیکن اس سے بھی سیر نہ ہوئی خداون خدا فرماتا ہے تیرا دل کیسا بے اختیار ہے کہ تُو یہ سب کچھ کرتی ہے جو بے لگام فاشہ عورت کا کام ہے اس لیے کہ تُو ہر ایک سڑک کے سرے پر اپنا گمبد بناتی ہے اور ہر ایک بازار میں اپنا اونچا مقام تیار کرتی ہے اور تُو کسبی کی مانند نہیں کیونکہ تُو عجرت لینا حکیر جانتی ہے بلکہ بدکار بیوی کی مانند ہے جو اپنے شوہر کے عوض غیروں کو قبول کرتی ہے لوگ سب کسبیوں کو ہدیے دیتے ہیں پر تُو اپنے یاروں کو ہدیے اور توفے دیتی ہے تاکہ وہ چاروں طرف سے تیرے پاس آئیں اور تیرے ساتھ بدکاری کریں اور تُو بدکاری میں اور عورتوں کی مانند نہیں کیونکہ بدکاری کے لیے تیرے پیچھے کوئی نہیں آتا تُو عجرت نہیں لیتی بلکہ خود عجرت دیتی ہے اس لیے اے بدکار تُو خداوند کا کلام سن خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ چونکہ تیری ناپاکی بے نکلی اور تیری برہنگی تیری بدکاری کے باعث جو تُو نے اپنے یاروں سے کی اور تیرے سب نفرتی بتوں کے سبب سے اور تیرے بچوں کے خون کے سبب سے جو تُو نے ان کے آگے گزرانا ظاہر ہو گئی اس لیے دیکھ میں تیرے سب یاروں کو جن کو تُو لذیذ تھی اور ان سب کو جن کو تُو چاہتی تھی اور ان سب کو جن سے تُو کینا رکھتی ہے جمع کروں گا میں ان کو چاروں طرف سے تیری مخالفت پر فراہم کروں گا اور ان کے آگے تیری برہنگی کھول دوں گا تاکہ وہ تیری تمام برہنگی دیکھیں اور میں تیری ایسی عدالت کروں گا جیسی بے وفا اور خونی بیوی کی اور میں غزب اور غیرت کی موت تجھ پر لاؤں گا اور وہ تیرے گمبد اور تیرے اونچے مقاموں کو مسمار کریں گے اور تیرے کپڑے اتاریں گے اور تیرے خوشنما زیور چھین لیں گے اور تجھے ننگی اور برہنہ چھوڑ جائیں گے اور وہ تجھ پر ایک حجوم چڑھا لائیں گے اور تجھے سنگسار کریں گے اور اپنی تلواروں سے تجھے چھید ڈالیں گے اور وہ تیرے گھر آگ سے جلائیں گے اور بہت سی عورتوں کے سامنے تجھے سزا دیں گے اور میں تجھے بدکاری سے روک دوں گا اور تُو پھر اجرت نہ دے گی تب میرا کہہر تجھ پر دھیما ہو جائے گا اور میری غیرت تجھ سے جاتی رہے گی اور میں تسکین پاؤں گا اور پھر غزبناک نہ ہوں گا کیونکہ تُو نے اپنے بچپن کے دنوں کو یاد نہ کیا اور ان سب باتوں سے مجھ کو افروختہ کیا اس لئے خداون خدا فرماتا ہے دیکھ میں تیری بدراہی کا نتیجہ تیرے سیر پر لاؤں گا اور تُو آگے کو اپنے سب گھنانے کاموں کے علاوہ ایسی بدذاتی نہیں کر سکے گی دیکھ سب مثل کہنے والے تیری بابت یہ مثل کہیں گے کہ جیسی ماں ویسی بیٹی تُو اپنی اس ماں کی بیٹی ہے جو اپنے شوہر اور اپنے بچوں سے گھن کھاتی ہے اور تُو اپنی ان بہنوں کی بہن ہے جو اپنے شوہروں اور اپنے بچوں سے نفرت رکھتی تھی تیری ماں ہیتی اور تیرا باپ اموری تھا اور تیری بڑی بہن سامریہ ہے جو تیری بائیں طرف رہتی ہے وہ اور اس کی بیٹیاں اور تیری چھوٹی بہن جو تیری دہنی طرف رہتی ہے سدوم اور اس کی بیٹیاں ہیں لیکن تُو فقط ان کی راہ پر نہیں چلی اور صرف انہی کے سے گھنانے کام نہیں کیے کیونکہ یہ تو گویا چھوٹی بات تھی بلکہ تُو اپنی تمام روشوں میں ان سے بہت تر ہو گئی خداون خدا فرماتا ہے مجھے اپنی حیات کی قسم کہ تیری بہن سدوم نے ایسا نہیں کیا نہ اس نے نہ اس کی بیٹیوں نے جیسا تُو نے اور تیری بیٹیوں نے کیا ہے دیکھ تیری بہن سدوم کی تکسیر یہ تھی غرور اور روٹی کی سیری اور راحت کی کسرت اس میں اور اس کی بیٹیوں میں تھی اس نے غریب اور محتاج کی دستگیری نہ کی اور وہ متکبر تھی اور انہوں نے میرے حضور گھنانے کام کیے اس لیے جب میں نے دیکھا تو ان کو اکھاڑ پھینکا اور سامریہ نے تیرے گناہوں کے آدھے بھی نہیں کیے تُو نے ان کی نسبت اپنی مکروحات کو فراوان کیا ہے اور تُو نے اپنی ان مکروحات سے اپنی بہنوں کو بے کسور ٹھہرایا ہے پس تُو آپ جو اپنی بہنوں کو مجرم ٹھہراتی ہے ان گناہوں کے سبب سے جو تُو نے کیے جو ان کے گناہوں سے زیادہ نفرت انگیز ہیں ملامت اٹھا وہ تُو سے زیادہ بے کسور ہیں پس تُو بھی رسوہ ہو اور شرم کھا کیونکہ تُو نے اپنی بہنوں کو بے کسور ٹھہرایا ہے اور میں ان کی اسیری کو بدل دوں گا یعنی صدوم اور اس کی بیٹیوں کی اسیری کو اور سامریہ اور اس کی بیٹیوں کی اسیری کو اور ان کے درمیان تیرے اسیروں کی اسیری کو تاکہ تُو اپنی رسوائی اٹھائے اور اپنے سب کاموں سے پشیمان ہو کیونکہ تُو ان کے لیے تسلی کا باعث ہے اور تیری بہنیں صدوم اور سامریہ اپنی اپنی بیٹیوں سمیت اپنی پہلی حالت پر بہال ہو جائیں گی اور تُو اور تیری بیٹیاں اپنی پہلی حالت پر بہال ہو جاؤ گی تُو اپنے گھمانڈ کے دنوں میں اپنی بہن صدوم کا نام تک زبان پر نہ لاتی تھی اس سے پیشتر کے تیری شرارت فاش ہوئی جب ایرام کی بیٹیوں نے اور ان سب نے جو ان کے آس پاس تھیں تجھے ملامت کی اور فلسطیوں کی بیٹیوں نے چاروں طرف سے تیری تحکیر کی خداوند فرماتا ہے تُو نے اپنی باد ذاتی اور گھنونے کاموں کی سزا پائی کیونکہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ میں تجھ سے جیسا تُو نے کیا ویسا ہی سلوک کروں گا اس لیے کہ تُو نے قسم کو حکیر جانا اور اہد شکنی کی لیکن میں اپنے اس اہد کو جو میں نے تیری جوانی کے ایام میں تیرے ساتھ باندھا یاد رکھوں گا اور ہمیشہ کا اہد تیرے ساتھ قائم کروں گا اور جب تُو اپنی بڑی اور چھوٹی بہنوں کو قبول کرے گی تب تُو اپنی راہوں کو یاد کر کے پشمان ہوگی اور میں ان کو تجھے دوں گا کہ تیری بیٹیاں ہوں لیکن یہ تیرے اہد کے مطابق نہیں اور میں اپنا اہد تیرے ساتھ قائم کروں گا اور تُو جانے گی کہ خداوندھ میں ہوں تاکہ تُو یاد کرے اور پشمان ہو اور شرم کے مارے پھر کبھی مو نہ کھولے جبکہ میں سب کچھ جو تُو نے کیا ہے معاف کر دوں خداوندھ خدا فرماتا ہے بازم موسیقی بازم